السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کسی کے راز کو ظاہر مت کیجئے اب قصہ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت حفظہ جب بیوہ ہوئی تو مجھے فکر ہوئی کہ میری بیٹی جو ہے یہ بیوہ ہو گئی اے میں اس کے لیے کہاں پیغام دوں کیا کروں میں خود داماڈ ڈھونٹا رہا اس سے پتا چلا کہ دیندار داماڈ ڈھونڈنا چاہیے اور خود جس سے شادی کروانی ہے اس کو جا کر بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ بھی میری بچی ہے مجھے آپ دیندار لگ رہے ہیں اگر آپ کی شادی نہ ہوئی ہو یا آپ کا ارادہ ہو تو میں میری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں اب جب بیوہ ہوئی تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ملا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو میری بیٹی حفظہ کا نکاح تم سے کر دوں حضرت عثمان نے جواب دیا میں اس معاملے پر غور کروں گا میں نے کئی راتوں تک ان کا انتظار کیا پھر حضرت عثمان مجھ سے ملے اور بولے کہ حضرت عمر میرا ارادہ ابھی شادی کرنے کا نہیں ہے شادی کا کوئی خیال نہیں ہے حضرت عثمان نے انکار کر دیا پھر میں حضرت عبو بکر کے پاس آیا اور کہا کہ عبو بکر اگر آپ پسند فرمائیں میری بیٹی حفظہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے اس کے عدد بھی ہو گئی تو اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہو تو صدیق اکبر بھی خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھے ان کی خاموشی بہت کھلی عثمان سے بھی زیادہ مجھے برا لگا بہت زیادہ کھلی اس طرح کئی دن گزر گئے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفظہ کا پیغام بھیجا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفظہ کا نکاح کر دیا اس کے بعد عبو بکر مجھ سے ملے اور فرمایا تم نے مجھ سے حفظہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کی تھی ہو سکتا ہے تمہیں میری خاموشی سے تکلیف بھی ہوئی ہو میں نے کہا ہاں تکلیف تو ہوئی تھی اور خوب ہوئی تھی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایسا خیال ہے اور یہ آپ کا ایک راز تھا آپ نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حفظہ سے نکاح کر لوں وہ راز تھا جس کو میں ظاہر کرنا نہ چاہتا تھا اگر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ کا ذکر نہ فرماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا حفظہ کو اور اپنی زوجیت میں اسے لے لیتا اپنے نکاح میں لے لیتا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس سے کئی چیزیں معلوم ہی ایک تو کسی کا راز بیان نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی کہ یہاں کوئی بیوہ ہے بیوہ بہن ہے بیوہ متلقہ بہن ہے کوئی بھلا آدمی لگا یا کوئی دیندار عورت ہے کوئی دیندار مرد نظر آیا تو آپ اس کے گھر والے اگر جا کر کہیں مناسب انداز میں کہ آپ چاہیں تو بھی ہماری بیٹی ہے ہم آپ کے ساتھ اس کا جوڑ کر دیں اور یعنی اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں جس کا ہمارے معاشرے میں خیال بھی نہیں ہے اس پر میں ایک قصہ آئندہ کل بھی سناوں گا حضرت نوفل کا جو کہہ ام مغیرہ کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس طریقے سے بھرے مجمع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے وہ تفصیلی بیان ہے تب تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا اس طریقے اس سے کئے اصل معلوم ہوئے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کے لئے کہ بھی عثمان کے پاس جا رہے ہیں کہ عثمان مجھے بھلے نظر آ رہے ہیں میری بچی وہاں خوش رہے گی ابو بکر بھلے نظر آ رہے ہیں مجھے میری بچی وہاں خوش رہے گی لیکن آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفظہ کا نکاح ہوا اور اچھی طریقے یہ ام المؤمنین بنی اور اچھی طریقے سے زندگی گزرتی رہی اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحیح سمجھ آتا فرمائے بچی جتنے جس کے بھی لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں اے اللہ ان کے لئے تو بہترین انتظام فرما اور ان کے لئے تو حلال بسترو کا انتظام فرما اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نکاح ہوا وہ بھی اس طریقے پر کہ خود عزیز شعیب نے قیش کیا کہ میں چاہتا ہوں میرے ایک بیٹی صاحب کا نکاح ہو جائے یعنی یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے جسا ہم معیوب سمجھتے ہیں نہیں بھلا آدمی ہو تو آپ بھی بات کرے کوئی عرش کے بات نہیں مناسب انداز سے بات کرے اس طریقے عزیز عبداللہ ابن عمر کا بھی قصہ آتا ہے حدیث میں بیت اللہ کا طواب کرتے تھے ایک نوجوان میں آ کر خود اپنا مانگا پیش کیا آپ کے فعلہ بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ تفسیہ یہ قصہ سارے کے سارے حدیثوں میں چھپے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ بہت اہم جملہ ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اس سے آدمی کو پڑھتا رہنا چاہیے اور اس سے روزی برکت بھی ہوتی ہے پریشانییں بھی دور ہوتی ہیں غمم غمم بھی دور ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانان